حضرت مولنہ صلی اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں حضرت مولنہ کی تشریف آوری اس عظیم کانفرنس کے لیے اور ہم سب کے لیے باعث راحت ہے باعث مسررت ہے اب میں حضرت مولنہ سے حضرت دامت برکاتہم علالیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے موائز حسنہ سے سرف راجف میں الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علا سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلا آله وصحبه واتباعه الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا عاد من رجاله ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم میرے لئے اس عظیم اجتماع میں حاضری یہ میری سعادت اور میری خوش نصیبی کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں میں اپنے فضل و کرم سے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے میرے بزرگو اور دوستو یہاں آپ نے حضرات علماء کرام کے بیانات سنے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا میں اپنی مجبوریوں کی بنا پر کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا بس اتنی بات کہتا ہوں کہ ہم مسلمان کو اپنی نجات کے لیے ختم نبوت پر ایسا پختہ اور لا زوال یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کش بکش یا کسی طرح کی کوئی تردد کی جاہش باقی نہ رہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اس مبغوظ ملغون مزدود فرقے میں امت مسلمہ کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا یہ اپنی ناپاک حرکتوں کے ذریعے سے اور اپنے خبیص عزائم کے پیش نظر مسلسل شب و روز لگاتا امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے در پہ رہتا ہے در پہ رہا ہے لیکن الحمدللہ صبح الحمدللہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اقابر کی تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ انہوں نے اس کا ایسا تعاقب کیا ہے اور ایسا ناکب دم کیا ہے کہ کہیں بھی اس کو قرار حاصل نہیں ہو سکا ہے اور یہ مسلسل شکست کا شکار ہے پوری باطل اور طاقوطی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں اور وہ اور یہ مل کر ہمارے مسلم عقیدے پر حملہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایسی صورت میں ہمیں بہت چوقدمہ ذہنی کی ضرورت ہے اور اس عقیدے کو زیادہ سے زیادہ بستاکم اور زیادہ سے زیادہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ یقین فرمائیں کہ اگر کوئی آدمی اس طاقوطی فرقے خلاف تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا اور تھوڑی سی بھی محنت کرے گا اور عمت مسلمہ کو اس کے شر سے بچانے کے لیے فکر مند ہوگا اور عملی اقدام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مخشش فرمائیں گے و آخر و داوانا ملحب دلاللہ